باتے میں عرض کردینا چاہتا ہوں حضرت شعبدالعزیز محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے لہذا جنگ کے اندر حضرت امیر ماضی گستاق خیر ماض اللہ اس پر حضرت شعبدالعزیز محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ جو امام اہل سنت ہیں اور مجدد وقت ہیں اور اعلی حضرت حضرت بریلوی سے پہلے اہل سنت میں ان کے اجمائی نظریات پر اور ان کے اجمائی روایات پر اتفاق کیا ہے تو آپ نے ساری اہل سنت کو شور دینے کے لیے ایک بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ایک تو حضرت امام حسن کا صلاح پر لینا یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے اور شاہ صاحب بڑی بنیادی بات یہاں پر لکھتے ہیں عقیدے کے حوالے سے وہ کیا ہے ذرا سنیے شاہ صاحب فرماتے ہیں واضح رہے یعنی شیعے نے اعتراض کیا ہے تو شیعے کے اعتراض کے بات فرماتے ہیں چھپو جا اس کے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ بھی زہر بحث لائے جائے فرماتے ہیں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن پہلے ہمارا جو مذہب ہے وہ سامنے آ جائے بولے سبحان اللہ توفہ اس نہ شریف ہوئے جس کے حوالے آلہ حضرت دیتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر روحوں کے دنیا یہ ساری کتابیں آپ اٹھا کر دیکھئے فرماتے ہیں وہ رکھیے کا کتاب احکام شریعت فرماتے ہیں اس مسئلے پر اہل سنت کا مذہب ہے وہ سامنے لاتا ہوں اور تاکہ ناظرین کو گوش گزار کریں فرما واضح رہے کہ فقی اور اجتہادی مسائل فقی اور اجتہادی مسائل میں امامت میراس اور پیغمبر میراس پیغمبر حبا اور تمام چیزوں کے اندر جناب امیر حضرت علی کی مخالفت ہرگز کفر نہیں کفر کیا معاصیت اور گناہ بھی نہیں کیونکہ آپ بھی مشتہد آپ بھی مشتہدین کے ایک مشتہد تھے اور مسائل اجتہادیہ میں مشتہدوں کا اختلاف جائز ہے سننے آیا اور فرماتے ہیں ہر مشتہد عجر کا مستحق ہے بولیے سبحان اللہ آگے سنیے اہل سنت کا خیدہ ہم حضرت علی کے غصتاق نہیں ہوگے اس بات سے شاہ صاحب آگے کہتے ہیں ہاں بغض اور دشمنی کے جذبے سے اگر کوئی حضرت علی سے لڑے فرمائی یہ لڑائی اجتہاد کی تھی اس لیے اس میں کجی بھی نہیں ہیں دونوں بھائی ہیں ایک دوسرے کے اور دونوں ہمارے آقا ہیں اور حضرت امام احمد پر قربان جاؤں اگر یہ نہ بولتا تو اس سے پہلے میں نے کبھی اس موضوع پر تخریر کی ہے کیونکہ مجھے امام احمد کی وسیعت یاد ہے امام احمد کہتے ہیں امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ حق پر کون تھا امام احمد نے فرمایا چھپو جا امام احمد بن حمد اللہ اکبر جن کے بارے میں خواب میں دیکھا گیا کہ کسی نے پوچھا معروف قرخی سے مردی اللہ تعالیٰ سے آپ آ رہے ہیں امام احمد کہاں ہیں فرماو تو خدا کے سامنے بیٹھے ہونے سبحان فرماو آرتوں نے کبشر حافی ہے یہ ابن قیم نے لکھا ہے کبشر حافی ہے جسے خدا اپنے دست قدر سے کھانا کھلاتا ہے اور کہتا کھا کھا یہ کھانا تُو نے میری محبت کے لئے چھوڑا تھا پی پی شرابت دہورہ تُو نے میرے لئے چھوڑی تھی اللہ اکبر تو یہ حضرت امام احمد بن حمد کا مقام ہے مرتبہ ہے یہ شان ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محبی صدیلوی رحمت اللہ لے کہتے ہیں ہاں حضرت امام احمد بن حمد سے کسی نے پوچھا حق پر کہاں نے فرما چپو جا فرماتے ہیں جب اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے نہ رنگا تو ہماری زبان کو ان کے خلاف کیوں لگائیں ہم کیوں آلودہ کریں فرما بس خیر کے جملے بول کیا فرمایا کیا بول خیر کے جملے بول وقت ختم ہو گیا ہے میں مجھے مرتباب دےنا